اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے مہترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بحلول دانا رحمت اللہ تعالی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حرون بادشاہ کے دربار میں بحلول دانا کا ذکر ہو رہا تھا حرون رشید نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ اس نے عوام کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے لوگ اپنی مشکلیں لے کر اس کے پاس جاتے ہیں وزیروں نے کہا آپ نے بجا فرمایا ذل سبحانی یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگوں کے کام آتا ہے اور بڑے عجیب انداز میں ان کی مشکلیں حل کرتا ہے اگر اجازت ہو تو بغداد کے سوداغر کا قصہ بیان کروں حرون نے کہا اجازت ہے کہنے والے نے کہا کہ اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا بغداد کا ایک شریف سوداغر عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا وہ بہت کم منافع پر مال بیچتا تھا اس لیے شہر میں ہر دل عزیز تھا اس کا ایک کاروباری رکیب جو یہودی تھا اس سے حسد کرنے لگا اور ہر وقت موقع کی تاک میں رہتا کہ سوداغر کوئی نہ کوئی نقصان پہنچایا جائے وہ شہر میں سود پر روپیہ بھی چلاتا ہے کچھ مدد گزری اس شریف سوداغر کو روپیہ کی ضرورت پڑی اس نے یہودی سے کرز مانگا وہ روپیہ دینے پر تیار تو ہو گیا لیکن اس نے ایک بڑی عجیب شرط رکھی کہ اگر سوداغر وقت مقررہ پر اس کا کرز ادا نہ کر سکا تو وہ اس کے جسم کا ایک حصہ جو اس کا دل چاہے اس سے ایک سیر گوشت کاٹ لے گا سوداغر مجبور تھا اس کی عزت پر بنی تھی اس نے مجبورا شرط مان لی اور پکی دستاویز لکھ کر دے دی اتفاق ایسا ہوا کہ وہ سوداغر وقت مقررہ پر کرز ادا نہ کر سکا تو یہودی نے فوراں عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کیونکہ اس کے پاس اس سوداغر کے آتھ کی لکھی ہوئی وہ دستاویز موجود تھی اس لیے قاضی کو فیصلہ یہودی کے حق میں ہی دینا پڑا مگر وہ آج کل پر ٹالتا رہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہودی سوداغر کا سخترین دشمن ہے وہ اس کا ایسا حصہ کٹنا چاہتا ہے جو اس کی موت کا سبب بن جائے یہودی ہر روز قاضی سے حکم جاری کرنے کا تقاضی کرنے لگا قاضی کے پاس بھی سوداغر کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ تھی لوگ بھی اس کے حال پر کڑتے تھے کسی نے حضرت بحلول سے بھی یہ قصہ جا کر بیان کیا اس نے آؤ دیکھا نتاؤ اپنی گدری اٹھا کر کندے پر ڈالی اور قاضی کے عدالت میں جا پہنچا اور قاضی سے بولا قاضی جی کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں انسانیت کے ناتے اس سوداغر کی وقالت کروں قاضی نے اجازت دے دی وہ اپنا آسا کھٹ کھٹاتا ہوا آگے بڑا اور بڑے اتمنان سے سوداغر اور یہودی کے درمیان جا بیٹھا سوداغر سے کہنے لگا بھائی سوداغر کیا تُو نے اس کو دستاویز لے کر دی ہے کیا اگر کرز ادا نہ کر سکے تو اسے اختیار ہے کہ یہ تیرے جسم کا ایک سیر گوشت جس جگہ سے چاہے لے لے اس نے تھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا جی مجھے اس سے انکار نہیں پھر بحلول یہودی کی جانا متوجہ ہوا کیوں بھائی کیا یہ دستاویز لکھی گئی تھی کہ تم اس کے جسم سے ایک سیر گوشت جہاں سے چاہو گے کاٹ لوگے یہودی نے فخری انداز میں کہا بلکل یہی اقرار ہوا تھا میرے پاس دستاویز موجود ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم سوداغر کے جسم سے ایک سیر گوشت کاٹ لو جہاں سے جی چاہے کاٹو لیکن اتنا خیال رکھنا کہ شرط صرف گوشت کی ہے اور وہ بھی پورا ایک سیر نہ کم نہ زیادہ اور خون کا ایک کترہ نہ نکلے اگر تم نے ایک سیر سے کم یا زیادہ کاٹا یا سوداغر کا خون زیادہ ہوا تو تمہیں اقدام قتل کی سزا ملے گی بحلول نے بہت مزے سے کہا یہودی کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا لوگ آش آش کر اٹھے اور قاضی نے حکم دیا کہ یہودی کو صرف رقم ادا کر دی جائے بہت خوب حرون نے توصیفی انداز میں کہا بہت دور کی کوری لائیا بحلول جب حضرت بحلول حرون کے پاس گیا تو حرون نے وہ سارا ماجرہ اسے سنا بحلول دانا نے کہا حضوری والا جو آدمی دھوکہ دیتا ہے اس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے اس کا قصہ کچھ یوں ہے ایک بڑیہ تھی جس کے پاس ایک بہت خوبصورت موٹا تازہ مرگا تھا ایک دن وہ سہن میں بیٹھی کام کر رہی تھی اور مرگا سہن میں دانا دنکا چک رہا تھا اچانک ایک کرو سے ایک بلی آئی اور اس نے اس مرگے کو اٹھایا اور بھاگنے لگی تو بڑیہ چلائی ارے کوئی پکڑو اس بلی کو ارے کوئی اس بلی کو پکڑو یہ میرے دو من کا مرگا اٹھا کے لے جا رہی ہے ارے غارت کرے خدا اس بلی کو بلی پیچھے واپس مڑی اور کہنے لگی اے بڑیہ تو چھوٹ کیوں بوڑ رہی ہے یہ مرگا کیا دو من کا ہے بڑیہ نے کہا ہاں دو من کا ہے اتنے میں ایک لومڑی وہاں سے گزری لومڑی نے جب یہ قصہ سنا تو کہنے لگی بہن کیا ہوا بلی نے کہا میں نے یہ مرگا اٹھایا اور بڑیہ جھوٹ بوڑ رہی ہے کہ اس کا مرگا دو من کا ہے لومڑی نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ یہ مرگا مجھے دے دو اور میں اس کو تول کر بتاتی ہوں کہ کیا یہ دو من کا ہے یا نہیں یہ کہہ کر بلی نے وہ مرگا لومڑی کو دے دیا اس چالاک لومڑی نے جیسے ہی مرگے کو پکڑا تو بھاگنے لگی اور انچی آواز میں پکاری ہاں بڑیہ سے کہنا کہ یہ دو من کا نہیں بلکہ تین من کا ہے اور یہ کہہ کر وہ اس مرگے کو چٹ کر گئی علی جا جو کوئی شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام طبعہ تابعین اور اولیاء ازام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری حسطال کا قیام کیا ہے جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا ناظرین اکرام یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہئے اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج زیال طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ